السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈرینڈز سٹینڈرڈ فرسٹ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بک فور جو سٹارٹ ہے سبق نمبر دس سے اور سبق نمبر دس کا عنوان ہے خالق کے احسانات خالق یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والا اس کو خالق کہتے ہیں خالق کے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں وہی عنوان ہے آج کاشیں دانے گلاف کلمہ حکیم کاشیں یعنی کٹ پیسز کٹ پیس ہوتے ہیں نا کاشیں جنہیں ہم کارتے ہیں یا جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں دانے چھوٹے چھوٹے دانے انار کے دانے گھیوں کے دانے گلاف گلاف ہوتا ہے کور کسی چیز کو کور کرنا کلمہ کلمہ کے معنی ہیں مطلب بات چیت کرنا لیکن یہاں پر کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات گنانا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنفیشن کیا ہے وہ اس کنفیشن کو یہاں پر بتایا گیا ہے اس سبق میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حکیم اللہ تعالیٰ کو بتایا ہے حکیم خالق کے احسانات بے حد و بے حساب ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کیا ہیں بے حد جن کی کوئی حد نہیں بے حد اور بے حساب جن کا کوئی حسابی نہیں ہے انہیں کون شمار کر سکتا ہے ان کو کوئی شمار مطلب گن ہی نہیں سکتا ہے کون جھٹلا سکتا ہے کوئی جھوٹا بھی نہیں بتا سکتا ہے فلوں کو دیکھو اور گوھر کرو گوھر یہاں گینس ہے آپ سے نہیں پڑنا کبھی بھی لکھنا گوھر کرو ناریل سخت گلاف میں رہتا ہے ناریل سخت گلاف میں رہتا ہے ناریل کا جو باہر سے کور ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے ہوتا ہے نا سخت گری سخت کھول میں ہی پکی ہے پکتی ہے گری جو ہوتی ہے وہ باہر سے اس کا کور جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے لیکن اندر سے گری جو ہوتا ہے وہ نارم ہوتی ہے اسے میں پکتی ہے اور ہم کھاتے ہیں سنتری کی کاشے نارم شلکے میں ہوتی ہیں سنگترے کا جو شلکہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے اور اس میں کاشیں جو ہوتی ہیں وہ وہیں سے کٹی ہوتی ہیں ہم کاٹتے نہیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر اتنا نرم ہوتا ہے لیکن وہ اس کی کاشیں جو ہوتی ہیں شلکے کے اندر خود بہ خود بنتی ہیں انار کے چمکتے دانے سخت شلکے میں سجے ہوتے ہیں انار کے دانے چمکتے رہتے ہیں لیکن اس کا چلکہ جو ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ خود بناتی ہے کھربوزے تربوز کے نرم گودے موٹے موٹے چلکوں میں ہوتے ہیں کھربوزے اور تربوزے کا باہر کا چلکہ کتنا سخت ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کا جو گودہ ایسنس ہوتا ہے وہ کتنا نرم ہوتا ہے گودے نرم نرم حصہ اس کا چلکے کے اندر جو نرم حصہ ہوتا ہے اسی کو گودہ کہا جاتا ہے بھلا اس کے احسانات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہم پر ہم انہیں جھٹلا نہیں سکتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی لیکچر نمبر وان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ